مدد پردش میں کورونا اب کابو میں آ رہا ہے تیسرے لہر کی آشنکہ کی وجہ سے شفرات سرکار نے ایک جون سے دھیرے دھیرے انلوک کرنے کی تیاری کر لی ہے اس کے لیے گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا کی ادکشتام منتریوں کے سموہوں نے انلوک کو لے کر سرکار سے سفارشے کی ہیں سکول کالج اور کوچنگ سینٹر کھولنے کے لیے بھی منتری سموہوں کا گٹن کیا گیا ہے جو جلد ہی بیٹھک کر اپنی سفارشے سرکار کو بھیجے گا افسروں نے دیر شام منتری سموہوں کی سفارشوں کو مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان کے سامنے پریزنٹ کیا اس میں کہا گیا کہ جن ظلوں میں سنکرمنٹ در پانچ پرتیشت سے کم ہے وہاں کارفیو میں ڈھیل دے کر لوگوں کو رہات دی جا سکتی ہے بھوپال اور ان دور میں یہاں در فیلحال پانچ پرتیشت سے زیادہ ہے ایسے میں یہاں زیادہ چھوٹ نہیں دینے کی سفارش کی گئی ہے کورونا کے ساتھ انسانیت بھی مرنے لگی ہے ٹھیک ہوئے مریض پر بلیک فنگس کی دوہری مار پڑ رہی ہے کچھ لوگ آبدہ کو افسر بنا کر کالا بازاری کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اوجین میں ایک ایسے ہی میڈیکل کی دکان پر پولیس نے کارواہی کی یہاں سی ایس پی نے ضرورت مند بن کر انجیکشن کا سودا کیا ساڑھے ساتھ ہزار روپے کی قیمت والا انجیکشن کے دام چھتیس ہزار روپے بتائے یہ استیتی تب ہے جب میڈیکل سنچالک کی پتنی پندرہ دن پہلے ہی کورونا سے دم توڑ چکی ہے اوجین ایس پی ستیندر شکلہ نے بتایا کہ جانکاری ملی تھی کہ مسدی پوراستیت مانس انٹرپرائزز پر بلیک فنگس میں کام آنے والا انجیکشن مل رہے ہیں اس پر اوجین سی ایس پی پندرہ بھی شکلہ گراہک بن کر مانس انٹرپرائز پہنچی میڈیکل سنچالک جگل کی شور نے ساڑھے ساتھ ہزار روپے کی قیمت والا انجیکشن کے دام چھتیس ہزار روپے بتائے بلیک فنگس بیماری میں کام آنے والے انجیکشن فیلحال کلیکٹر کے مادھیم سے ہی اونڈیت کیے جا رہے ہیں اس کے باوجود کھولے آم جگل کی شور ان انجیکشن کا سودا کر رہا تھا ساتھ سو نکلی ریم ڈیسیور انجیکشن کے معاملے میں چھانبین کے لیے سورت گئی وجہ نگر پولیس نے فارم ہاؤس سے نکلی انجیکشن بنانے میں اوپیوں کو گلوکوز اور نمک ضبط کیا ہے آر اوپیوں کی نشان دیہ پر کچھ پھوٹے ہوئے انجیکشن بھی ملے ہیں آر اوپیوں نے محض پانچ دن میں نکلی انجیکشن سے ایک کروڑ پچیاس لاکھ روپے کمائے تھے فارم سے کوشل بورا دوارہ اگریمنٹ و انی دستاویز بھی ضبط ہوئے ہیں آر اوپی کوشل بورا نے پوچھتاش میں بتایا کہ نکلی انجیکشن بھیج سبھی آر اوپیوں نے پانچ دن میں قریب ایک کروڑ پچیاس لاکھ روپے کمائے تھے پوری رقم کوشل کے گھر پر رکھی تھی اتنا ادھیک روپے ہونے کے کارن کوشل کو دو دنوں تک نیند بھی نہیں آئی ریج بہون سے آئے آدیش کے بعد آخرکار دیوی اہلے یونیورسٹی ڈی اے وی وی نے ویب سائٹ پر پرکشہ شیڈل چاری کر دیا ہے بی کوم بی اے بی ایس سی انتیم ورش کے پرکشہیں جون کے تیسرے سبتہ ہمیں اوپن بک سسٹم سے ہوں گی وہی ایم کوم ایم اے اور ایم ایس سی کی فائنل ایکزام بھی اسی کے ساتھ ہوں گی اس پرکشہ کے فارم جون کے پہلے سبتہ ہمیں آن لائن جمع ہوں گے یو جی پرکشہ اور دوسرے ورش کے پرکشہ جولائی کے پہلے سبتہ ہمیں اوپن بک سسٹم سے ہوں گی اس کے ساتھ ہی پی جی دوسرے سمسٹر کے بھی ایکزام ہوں گے اس پی جی ایکزام کے فارم جون کے پہلے سبتہ ہمیں جمع ہوں گے بی بی اے بی سی اے انتیم سمسٹر کے ایکزام جون کے تیسرے سبتہ اور دوسرے وہ چوتھے سمسٹر کی جولائی کے پہلے سبتہ ہمیں اوپن بک سسٹم سے ہوں گی ایم بی اے اندرم سیمیسٹر کے ایکزام جون تیسرے سپتہہ اور دوسرے سپتہہ کی جولائی پہلے ہفتے میں اوپن بک سسٹم سے ہوں گی ایک جون کو انلوک ہو رہا ہے گوالیر میں ہو سکتا ہے کہ سنکرے بازار اور ایون پیٹرن پر کھولے مطلب ایک طرف کے دکانے ایک دن تو اگلے دن دوسرے طرف کے دکانے کھولی جائیں تھوک پازار صبح سے دوپہر تک کھولی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ضرورت کی دکانے جیسے سلون، الیکٹریشن، الیکٹرانکس، مکینک ان کو بھی راحت مل سکتی ہے لیکن میریش گارڈن، ہوتل، رسٹورنٹ، مال، جم والوں کو فیلحال انلوک نہیں کیا جائے گا رسٹورنٹ میں کھانا پارسل کی سوویدہ ہوگی لیکن بیٹھ کر نہیں کھلا سکیں گے مدیبردش کی رازدھانی بھوپال میں ایف سی آئی کا بابو کروڑ پتی نکلا اس کے گھر کے لوکر سے دو کروڑ سترہ لاکھ روپے اور آٹھ کلو سو نہ ملا سی بی آئی کو نوٹ گرنے کی مشین بھی ملی ہے کلرک کشور مینہ کو سی بی آئی کی انٹی کرپشن برانچ نے ایف سی آئی کے تین ادھیکاریوں کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسی سے رشوت مانگنے اور لینے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد صبح سے ہی سی بی آئی نے چاروں کے گھر کی تلاشی لینا شروع کیا کلرک کشور مینہ کے چھولہ ستھت آواز کی تلاشی میں ملے کیش اور سونے کو دیکھ کر افسر بھی حیران رہے تین ادھیکاریوں کے گھر سی بی آئی کو کچھ نہیں ملا لیکن سی بی آئی کو کشور مینہ کے گھر کی تلاشی میں ایک بڑا لوکر اور نوٹ گرنے کی مشین بھی ملی لوکر میں پیسے سونا چاندی رکھی ہوئی تھی سی بی آئی کے ادھیکاریوں نے بتایا کہ ایف سی آئی کے ادھیکاری رشوت کی رقم کو کلرک کے گھر پر رکھتے تھے سی بی آئی ادھیکاریوں کا ایک ڈائری بھی ملی ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ڈائری میں الگ الگ کمپنیوں سے فوڈ کارپریشن آف انڈیا ایف سی آئی کے ادھیکاریوں نے لی رشوت کی پوری ڈیٹیل ہے ابھی سی بی آئی کی کارواہی جاری ہے کانگریس کے پردیش ادھیکش اور پورو سی ایم کمل ناتھ نے ایک بار پھر بھاج پاک ہو گھیرا ہے کمل ناتھ نے کہا ہے کہ بھارت مہن نہیں بلکہ بدنام ہے حالت یہ ہے کہ ویدیشوں میں اب بھارتی ڈرائیوروں کی ٹیکسی میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے پی اے موڈی اور ان کی سرکار ذمہ دار ہے موڈی سرکار کو کیندر میں تیس مائی کو سات سال پورے ہو گئے انہیں جواب دینا چاہیے بتانا چاہیے کہ کیا دیش نارو پر ہی چلے گا کیا ہوا روزگاروں کا کہاں پہنچی میں گئی کمل ناتھ کے بیان پر مکھیا منتر شیبرات سنگھ چوہان نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہاں کہ کمل ناتھ نے مانسک سنتونن کھو دیا ہے اگر نہیں کھویا ہوتا تو ایسا وگرت وچار ہے ایسا کانگریس کا ادھیاکش بھارت کا ناغرک کہلانے کا حق دار نہیں ہے کمل ناتھ جی کی جاج کرانی چاہیے سونیا گاندھی کو انہیں پارٹی سے باہر کر دینا چاہیے پولس نے بے بجہ گھومتے پکڑے جانے پر یوبک کا کورونا ٹیسٹ کرائے یوبک نے سیمپل دے کر اپنی جگہ دوست کا نام اور موبائل نمبر لکھا دیا اس کے بعد ریپورٹ دوست کے موبائل نمبر پر پہنچ گئی بغیر سیمپل دیئے ریپورٹ دیکھ کر دوست گھبرا گیا اس نے تھانے میں شکایت کی تب ماملے کا کھلاسہ ہوا ماملہ رتلام کے الوٹ گاؤ کا ہے الوٹ نوازی امن میو کو 22 مئی کو موبائل پر کورونا ٹیسٹ کیے جانے کا میسیج ملا بینہ سیمپل کیے کورونا ریپورٹ کے بعد امن پریشان ہو گیا اس نے یہاں بات پریجن کو بتائی پریجنوں نے میڈیکل کالیج کی لاپروہی مانتے ہوئے پولس میں لکھت شکایت کر دی اس کے بعد جاچ میں کھلا سا ہوا کہ امن کے ایک دوست شوہیم نے کورونا ٹیسٹ ہونے پر خود کے نام کی جگہ امن کا نام پتہ اور موبائل نمبر درج کروائے تھے لوگ راؤن کا اننگن کرنے والے پچپن کو اور ستھائی جیل میں لائے گیا تھا مدیبردش کے ساتھ ہی بھوپال بھی ایک جون سے آنشک روپ سے انلوک ہونے جا رہا ہے اس دوران روزمرہ کی چیزوں کے ساتھ ہی سالون کی رانہ دکانیں آدھی کھل سکتی ہیں لیکن ریسٹورنٹ ہوتل اور سنکرمنٹ فیلانے والے سیکٹر پہلے فیز میں بند ہی رہیں گے چنتہ کی بات صرف یہاں ہے کہ اب بھی بھوپال میں سنکرمنٹ نوریٹ پانچ پرتیشت سے زیادہ ہے یہ کہنا ہے چکت سا شکشہ منتری بشوہ سارنگ کا ان کا کہنا ہے کہ فلحال پوری طرح سے شہر نہیں کھولا جائے گا لیکن ہم سکاراتمہ سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جلدھی یوجنا کو فائنل کر لیں گے ایک دو دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی مدیبردش میں نو تپاک کے بیچ بارش کا سلسلہ جاری ہے اندور اجین میں اچھی بارش ہوئی موسم ویبھاگ نے اگلے چوبیس گھنٹے میں بھوپال اجین اندور ہوشنگباد جبلپور شہر اور سنبھاگ کے زلوں میں گرد شمک اور تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش کے سنبھاونا بتائی ہے موسم ویگیانک پی کے شاہ نے بتایا کہ اتر پشچم راجستان سے اتر پوروی مدیبردش تک ایک ٹروف لائن بنی ہوئی ہے اس لئے نمی آنے سے بادل بن رہے ہیں اس کے علاوہ پری مانسون گتیویدیاں شروع ہو گئی ہیں اس وجہ سے شام کے سمیں گرد شمک اور تیز ہوا کے ساتھ بھوپال اجین اندور اجین ہوشنگباد جبلپور شہر سنبھاگ کے زلوں میں گرد شمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پی کے شاہ نے بتایا کہ تاپمان میں بھی دھیرے دھیرے بڑھاتری ہوتی رہے گی جون کے پہلے سپتہ تک تاپمان میں بڑھاتری دیکھنے کو مل سکتی ہے موسیقی